بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین عمران خان کا جو کل کی پروٹیسٹ کی کال تھی وہ کیا کامیاب ہوئی ناکام ہوئی اس پر ہم بات کریں گے دوسرا اگر موجودہ حکومت امپورٹڈ ہے امریکہ کی مرضی سے آئی ہے تو پھر آئی ایم ایف ان کے ساتھ بجٹ کی ڈیل کیوں نہیں کر رہا ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا ایک ارب ڈالر کا سارا معاملہ ہے کیوں ہماری تباہی بربادی ہوتی جا رہی ہے اور عمران خان نے جو دس جولائی کی تاریخ دے دی اس سے اب بڑے پیمانے پر آپ نیوٹرل کیا سوچ رہے ہیں سب سے پہلے عمران خان کے پروٹیسٹ اعتجاج اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو عمران خان نے کال دی اسے اگر ہم بغور دیکھیں تو یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس کی وجہ سے اب نیوٹرل بیٹھ کر بات کرنے میں راضی ہوگے بات کرنے پر تیار ہوگے اس کی وجہ حالات دیکھیں کیسے بنے ہوئے کہ لوگ آہستہ آہستہ اب عمران خان سے انقلاب کی توقع کر رہے ہیں لیکن اس میں فرق کیا ہے مثال کے طور پر جب میاں نوازشی صاحب نائل ہوئے تو انہوں نے اور ان کی صاحبزادی نے تین سال تک لگتار پاکستان کی فوج کے خلاف ایک مہم جاری رکھی وہ دن رات پاکستان کی فوج کی مخالفت کرتے رہے اور فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں سوکت بات نہیں کرتے لئے فوج کے بارے میں پورا چاہے وہ بلوچستان جا کر وہ مسنگ پرسن کی تصویر تک انہوں نے اٹھا لی اور علاقے بعد نے پچھلا وہ بندے کون تھے اس کے باوجود انہوں نے اس کے بعد پھر آرمی چیف آئی ایس آئی دیگر جنرلوں کے نام لے لے کر انہوں نے کیا اور یہ عام لوگ نہیں تھے یہ سیاسی لیڈر تین بار کے ذریعہ زند تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوج میں نچلے لیول پر شریف خاندان کے بارے میں سخت مخالفت ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کا جتنا بھی اتحاد انہوں نے یا کتیرہ پارٹیاں نظر آ رہی ہیں انہوں نے تین سال تک مہنگائی یا کسی اور مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی ان کا فوکس صرف اور صرف اپنے کیسز پر تھا یہ شور مچاتے رہے اور یہی وجہ تھی کہ عوام ان سے متنفر ہوگی بری طرح جب عمران خان کا یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہوا حکومت سے نکالا گیا تو امریکہ کو بھی لگتا تھا نیوٹرلز کو بھی لگتا تھا کہ یہ وہی سٹریٹیجی عمران خان بھی اپنائیں گے یہ بھی فوج کی مخالفت میں اسی طرح کی باتیں کریں گے اسی طرح کے کام کریں گے جساں نواز شریف نے کیے لیکن عمران خان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ریڈ لائن بالکل کروس نہیں کی آپ عمران خان کا آخری انٹروی دیکھنے افتاب اقبال کے ساتھ اس میں بھی عمران خان نے ایک ایک کر کے ان تمام ایشیوز پر بات کی ان تمام معاملات پر بات کی جو بہت ضروری تھے اور مدلل طریقے سے بڑے جواب بھی دیئے اب دیکھیں جو عمران خان کے باقی جو کام کرنے والا ہے وہ عمران خان سے جو اس کے سپورٹر رووٹر ہیں وہ سنبھال لیتے ہیں کی بورڈ بھی سنبھال لیتے ہیں ٹوٹر بھی سنبھال لیتے ہیں اور انہیں سازش اور مداخلت کا فر پھر لوگوں کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ وہ بھولتے نہیں اب دوسری طرح مریم نواز صاحبہ کا سیل ہے وہ بھی پھر عمران خان کے انٹرویو کو ہے ایک ٹکڑا دیکھتے ہیں کہ شاید اس میں سے کچھ نکل آئے تو ہم عوام کے مسائل کو چھپا کر اس کے اوپر دو چار دن اس پر گزار دیں لیکن اب صرف سے بڑا جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی سالے تین سال کی حکومت میں بہت بڑے بڑے کام ہوئے بہت بڑے بڑے کام ہوئے اور ان پر توجہ نہیں دی جا رہی تھی انہیں دیکھیں ہائلائٹ کرنا لوگوں کے سامنے مقابلہ کرنا دونوں کا بڑا ضروری ہے صحت کارڈ کا ڈیمز کا ایکانومی کا انڈسٹری کا آئی ٹی سیکٹر کا ریال اسٹیٹ ہو جائے آپ کی کنسٹرکشن ہو جائے ان تمام چیزوں کا ٹیکسٹائل ہو جائے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن میں عمران خان ان کی حکومت نے بہت کام کیا اس کی وجہ اب اب نظر آئی ہے پہلے سمجھ زیادہ نہیں آتی تھی اب دیکھیں کچھ لوگ یا تو اپنی زد ہٹ درمی یا ان کے دماغ میں کچھ مسائل ہے یا بغض کہہ لیں کہ وہ بار بار کبھی ڈیم کا ذکر کریں گے حالانکہ اسی ڈیم پر کھڑے ہو کر شہباز شریف بات کر چکے کہ یہ ڈیم کا پیسہ یہاں لگا ہوا ہے پھر وہ ایکانومی میں بھی عمران خان کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بار بار کرتے ہیں پھر ان کو فگرز بھی دکھائی جاتی ہیں اور ان کی اپنی حکومت کی جاری فگرز دیکھیں سارے اس وقت طاقت کا تو ان کے پاس ہے ساری فگرز ان کے پاس ہیں ایف بی آر سٹیڈ بینک سارے ادار ان کے کنٹرول میں ہیں لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے یاد رکھیں کہ پاکستان کی حکومت حوام جو ہے مہنگائی برداشت کر لیتی ہے حکمرانوں کی جو کرپشن وہ بھی نظر انداز کرتے ہیں لیکن لوگ جو عمران خان کے لئے نکل آ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے وہ غیر ملکی غلامی اور قوم سے غداری یہ دو چیزیں لوگ اس پر نکل رہے ہیں اور اب لوگ سوال پوچھتے ہیں پھر کہ دیکھیں آپ نے کہا امپورٹڈ حکومت امریکہ لے کر آیا تو پھر آئی ایم ایف کا بجٹ کیوں نہیں پاس ہو رہا اگر یہ ان کی حکومت ہے تو دیکھیں اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کی توجہ جو ہے نا سلیم مانڈوی والا یہ کون ہے ویسے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین بھی رہے ہیں موجودہ حکومت کا بڑا اہم حصہ رہے چکے بورڈ آف انویسمنٹ کے صدر بھی رہے ہیں اس کے علاوہ لس بیلا یہ بلوچستان کی جو چیمبر آف کومرس ہے اس کے بھی صدر رہے ہیں پھر سب سے بڑھ کر سینٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی کے فنانس اور ریونیو اور جو معاشی حالات ابزرویشن کرنے والا اور جو سٹیٹسٹکس کے ادارہ شماریات اس کے بھی یہ چیئرمین رہے چکے ہیں یہ سارے عوضے بتانے کی آپ کو وجہ ہی کوئی عام آدمی آپ سے بات نہیں کر رہا ہے پاکستان کا وہ بندہ جس کو تمام مسائل کا بڑی اچھی طرح پتا ہے ذرا سنیں ان کی سٹیٹمنٹ کیا اس نے کہا انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اور ان کے ساتھ تجارت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کو کرنا چاہیے وہ جو پاکستان کے مفاد میں ہوں چاہے وہ ڈائی لاغز ہوں چاہے تجارت نہ روکنی ہوں جو کہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے ان کے ساتھ تجارت روکنا اور یہی بات اسی سے ملتی جلتی بات آپ دیکھیں بلاوہ زرداری بھٹو نے کچھ دن پہلے کی اور وہ یہی بات کہہ رہتے ہیں وہاں صرف ملک ہندوستان اور امریکہ تھے الفاظ یہی تھے یہ باتیں نہیں ہیں یہ سلمین کی پولیسی سٹیٹمنٹ ہے آپ کی پولیسی سٹیٹمنٹ دیکھیں اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ بجٹ کیوں نہیں پاس ہوا دیکھیں اس پر میں تھوڑا سا تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے یہ سننے حکومت دیکھیں سب سے پہلے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی اب مشترکہ مفادات نہیں ہے جس طرح ماضی میں افغانستان ایک مشترکہ مفاد تھا وہاں سے نکلنا ایک بڑا ضروری تھا پھر وہاں سے نکلنے کے بعد اڈے لینے بڑا ضروری تھے پاکستان اور امریکہ کے درمیان امریکہ بہت دور ہے پاکستان سے یہ اسی طرح دیکھیں جس طرح ایران کے ساتھ امریکہ کے کوئی مشترکہ مفادات نہیں ہے لیکن وہ ایران کا پیچھا نہیں چھوڑے پچھلے تیس سالوں سے نہیں چھوڑے اب ایران اور پاکستان کا آپ اگر دونوں کو سامنے رکھیں دونوں کا اگر کمپیریزن کریں تو ایران کا جو ایک ریال ہے وہ پاکستان پاکستانی جو روپے ہیں وہ دو سو ایک روپے کے برابر بنتا ہے پاکستانی روپے ہیں وہاں ڈالر بنا ہوا ہے ان کی اب ایران کی کنسی مزید بھی گرے گی لیکن ان کی عزت توقیر اور غیرت نہیں گرتی اور یہی وجہ ہے کہ وہاں معاملات خراب نہیں ہوتے کیونکہ ان کا صدر پورے سال میں دس ہزار ڈالر ترخالت ہے پورے سال میں جبکہ ہمارے یہاں مفتا اسماعیل صاحب کے بنگلے کی جو آرائش ہے وہی صرف پنتالیس لاکھ روپے لگ جاتے ہیں اب امریکہ کو ایران یا پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کی دلچسپی صرف اور صرف ہتھیاروں کی عادت تک ہے کہ ایران کے لیے وہ طاقت حاصل نہ کر سکیں جس میں بھی وہ بہت پیچھے اور پاکستان کے بعد جو طاقت ہے وہ یہ ہمیں واپس دے دیں ورنہ ان دونوں ممالک کے ساتھ دیکھیں نا آپ کا کیا ان کا بنتا ہے ہمارے سال کوئی تعلق نہیں بنتا اب پاکستان میں جو رجیم چینج ہوئی یا اس میں انقلاب لانے کی کوشش ہوئی تو اس میں امریکہ جو ہے پاکستان میں امران خان کی جو حکومت گری اس میں امریکہ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کی مدد ان کے سیاستدانوں کی مدد جو سیاستدان خود بلا کر لاتے رہے رابطے کرتے رہے کہ آئیں کیونکہ امران خان نے پلین بنائے سو ججز بنا کر جلدی کام ان کا تمام کرنا ہے انہوں نے بقاعدہ دعوت دے کے بلایا اور پھر ان کی طرف سے بھی سازش سارے معاملات کٹھے ہوئے تو اب ان میں تمام میں صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد جو میں نے آپ کو بتائے کہ یہ مانڈوی والا صاحب اور بلاوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے یہ گائے بگائے چھوٹے چھوٹے ٹویٹس چھوٹے معاملات چھوٹے بیانات دیں گے بعد میں وہ آپس بھی لے لیں گے کہیں گے ہم نے کہا ہی نہیں غلطی سے یہ ہے یہ عوام کا رد عمل ٹیسٹ کرتے ہیں اس وقت سٹاک ایکسچینج دیکھیں آپ کی وبا کے دنوں میں تنی نہیں گری جتنی آج گر چکی ہے روپیہ اتنا گر چکے آپ کا اتنے آپ کے سیاستدان بھی نہیں گرے کبھی اور ڈالر اتنا اوچا جا چکا ہے جتنا پاکستان کی تاریخ میں ہمارا کوئی مزائل بھی نہیں گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ معاملات ہیں دوسری طرف وزیراعظم شہباز شریف صاحب اشیانہ حسنگ سکیم میں غیر حضری سے استثناء ان کے شگر مل کیس میں استثناء جبکہ ایمان مزاری جس نے دو لفظ بولے معافی مانگی وہاں دالے اسے پھر بھی نہیں چھوڑا جا جس پہ چیف جسٹس نے اٹکا کہ آپ تو معافی مانگی آپ تو چھوڑ دیں لیکن یہاں پہ رمضان شگر مل ہو اشیانہ کیس ہو کوئی بھی اصاب پانی ان میں کسی میں بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ مقصد ان کا صرف حکومت کو ٹھیک نہیں کرنا اپنے کیسے سے جان چھوڑانا تھا وہ انکام مکمل ہو چکے چاہے ڈالر جو ہے وہ دو سو دس روپے کا انٹر بینک میں ہو چکے بینک کی جو معاملات ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ دو روپے پچپن پیسے یا آپ کا روپے آج گرہ ہے اور آئی ایم ایف سے جو ڈیل پوری نہیں ہوتی نظر آ رہی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں صوبوں میں اس میں کیا گیم چلائی جا رہی ہے تو پاکستان جو اس وقت سیر لنکا کی طرح ڈیفالٹ ہے دیوالیا پن کی طرف ہر روز ایک قدم تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ دیکھیں سٹیڈ بینک میں جو آپ کے زخائر پڑے ہوئے نو عرب کے وہ کم ہوئے ہیں آج دو سو چونتے سے ملین ڈالر میں کمی ہوئی ہے مطلب روزانہ کی بنیادوں پر اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے تو کہاں تک یہ جا کے پہنچیں گے تو جب نیوٹرل کو ہوش آئے گی کیا ہم بلکل اتنے گر جائیں گے جب ہمیں اٹھانا یا اٹھنا ناممکن ہو جائے گا ایسے میں دیکھیں عمران خان کیا جادو چلا سکتے ہیں بلکل اسی طرح جب وہاں جرمنی کا خیال آتا ہے تو وہاں سے کچھ امید کی کرن نظر آتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ بھی دس سالوں میں کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں حکمران ٹھیک تھے انصاف تھا سیاستدان ایسے نہیں تھے یہاں پر ایک امید نظر آتی ہے جس کو دیکھ کے شاید لوگ باہر پھر آ جاتے ہیں دس چولائی کو جو عمران خان نے عوام کو دوبارہ آنے کا کہا ہے اس پر دیکھیں لوگ جو ہے چھوڑ کر نہیں بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کس طرف جائے گا اس وقت جتنا نقصان پاکستان کا یہ کر سکتے تھے انہوں نے کر دی ہے لیکن اللہ نہ کرے اگر دیوالیا ہوا تو سب سے زیادہ نقصان نیوٹرلز کا ہوگا یہ میری بات یاد رکھیں کیونکہ بظاہر ان کی گاڑیاں چلتی ہیں بظاہر ان کی گھروں میں بھی ہر کنڈیشن چلتے ہیں لیکن یقین جانے کیونکہ اصل حکمران تو وہ ہیں تو ان کی راتوں کے نیند بھی اڑتی ہے یہ بات آپ میری یاد رکھیں کیونکہ تین سال کے بعد دوسرا بھی تو آنا ہے اس نے بھی تو تین سال گزارنے اس لیے ان کے ساتھ بھی مسائل لگے ہوئے ہیں اب سوبوں کے درمیان کیونکہ بجٹ جو انہوں نے پاس کروانا تھا بجٹ پاس ہو نہیں رہا کیونکہ آئی ای 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 ایف کو لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے خرچہ رکھا ہوئے اس میں وہ خرچہ اتنا اس سے بہت زیادہ النسیری ایکسپنڈیچرز کر رہے ہیں تو یہ اتنا خرچہ مینج نہیں کر پائیں گے ساتھ ٹرلین کا انہوں نے کہا خرچہ اب نے رکھا ہوا ہے ایکسپنڈ ایرب انہوں نے کہا ہمارے پاس سرپلس ہے لیکن اب اس بجٹ کے بعد تمام سوبوں نے بھی اپنا بجٹ دینا ہے اب وہ اپنا بجٹ سرپلس بھی دیں مطلب فالتو بھی دیں کہ ہمارے خرچے بچا کے بھی تب بھی آئی ای ای ایف خوش نہیں ہو رہا آئی ای ای ایف صرف خوش اسی لیے ہوگا کہ ان کے پاس جو لابی وہاں دنیا میں کام کرتی ہے اس لابی کا تعلق براہ راست اسرائیل سے تو جب تک وہ لوگ خوش نہیں ہوں گے یہ اسی لیے انہیں سگنرز دیے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو دیکھ رہے گراؤنٹ تیار ہو رہا ہے آہستہ اگر آپ کو کسی دن یہ چھوٹی موٹی خبر مل جائے کہ یہ کام ہو رہا ہے تو آپ حیران نہ ہوئے گا آپ یاد رکھئے کہ میں نے آپ کو بار بار یہ ویڈیوز میں بتائی ہیں باتیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بیک ڈور پر بڑا اس پر کام ہو رہا ہے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لئے اجازہ دیں اللہ حافظ